ہاں یہ سیدھے چرکی دادری فوگاٹ کے گاؤں لیے چلتے ہیں ہمارے سب وعداتار رام کنگر سنگھ وہاں سے موجود ہیں رام پہلی بار اولیمپک کے اتحاس میں کوئی مہلہ پہلوان فائنل میں پہنچی اور اتنا بڑا جھٹکہ حمل پورا دیش پریشان ہے تو چرکی دادری ہم سے کہیں زیادہ پریشان ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے وہاں پر بتائیے سعید بلکل صاف طور پر اگر چرکی دادری کی بات کریں تو ایک سے گیتہ ببیتہ سنگیتہ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وینش فوگاٹ کو دیا اور پچاس کلوگرام کے جو ہے کٹیگری میں پہنچنے والے پہلی مہلہ تھی جس کا اتحاس بن رہا تھا لیکن وہ اب کافور ہو گیا اس سمیہ دونچارے آوارڈی اور ساتھی ساتھ ان کے گروہ جو ہے فوگاٹ جو ہے ماہویر فوگاٹ لگاتار لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو دوسری طرف سنجے سنگھ نے اشارہ کیا ہے وہ صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ راجنیتک دل اس پر بیان بازی کر رہے ہیں اکھلے شیادو نے خود ٹویٹ کیا خود جو ہے جہن چودھری نے ٹویٹ کیا تو عمومن ایک طرح سے یہ سی طور پر سیاسی رنگ بھی لے سکتا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ہریانہ میں چناؤ ہے لیکن ایکسپارٹس یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل رول یہ کہتا ہے کہ اگر پچاس کلوگرام کی شریڑی میں کوئی ریسلر اگر جاتا ہے تو پچاس سے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر اس کا جو ہے ویٹ بڑھا ہوا پایا جاتا ہے تو ظاہر طور پر وہ کھیل نہیں سکتا ڈسکوالیفائی مانا جاتا ہے اور عمومن اگر ایسی کوئی بات ہوتی کوئی اشارہ ہوتا تو مہاویر فوگاٹ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کی ایسی کوئی بات کم سے کم ابھی تک میڈیا سے نہیں کی ہے نہ ہی پبلک پلیٹ فارم پر کی ہے تو صاف دکھاتا ہے کہ اس گھٹنا کرم کے بعد سے وہ مایوس تو ضرور ہیں کہ آخر انہوں نے جو سوچا تھا کہ ایک اتحاس بنے گا اب وہ دور دور تک نہیں ہوا اور اول تو یہ کہ سلور میڈل جو ملتا وہ بھی اب نہیں ملے گا اور ڈلسکوالیفائیڈ ہو کر واپس آ پانا اور آپ دیکھیں یہ تب ہے جب انہوں نے لگاتار تین راؤن میں چھ بار کی جو اب تک ہاری نہیں تھی کیوبا کی اس ریسلر کو وینیش فوگاٹ نے ہرائے تھا اور لگاتار تین بار انہوں نے کشتی کی اور اس کے بعد اس میں جیت حسن کی لیکن اس سے پہلے کی وہ فائنل میں جاتی جب میزرمنٹ ہوں آپ بولتے رہیے لیکن وہاں تصویریں دکھا دیجئے آپ کیونکہ گاؤں میں موجود ہیں وینیش کے دیکھیں بلکل سعید میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا یہ وہ جگہ ہے جہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویویکانند میموریل پبلک اسکول ہے یہاں پر اس کو عمومن بلالی گاؤں کا ایک ایسا اسکول ہے جسے کہا جاتا ہے فوگاٹ کا اسکول اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اکٹھا ہیں یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر خود جو ہے مہاویر فوگاٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرکار کی اس پورے معاملے میں اب کیا ہو سکتا ہے لیکن صاف طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک ایک کر کے یہ باقاعدہ ہوا تھا کہ یہ ایک اتحاس بننے جا رہا تھا اس اتحاس سے پیچھے چھوٹ گئی اب یہ ساری چیزیں تو سعید اب وہی ہے کہ تقنیقی پیچ کے معاملوں کی جات جس طرح سے سنجر سنگھ اشارہ کر رہے ہیں کی تقنیقی جانچ کی جانی چاہیے کہ آخرکار کیا کچھ ہوا کیونکہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہوتا ہے کوچ ہوتا ہے جو اس پورے معاملے پر نظر رکھتا ہے اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کوچ وہی تھے جو کوچ جو ہے کئی بار کے اولمپک سے خود ساتھ تھے وینش فو گوٹ کے تو ایسے میں کیا انہوں نے اس بات کا دھیان نہیں دیا تو ایسے میں صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ جو چاروں طرف وحث مبائیسہ اور دوسری چیزیں ہیں وہ ان پر ایک طرح سے جو ہے بار بار جو ہے اس پر باقاعدہ ایک گلہ گڑک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہوگی اور تقنیقی پینچ پتہ کرنے کی کوشش ہوگی کہ آخر کیا کچھ ہوگا لیکن ایکسپرٹ سے کہتے ہیں رام آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ سے اور باچیت کریں گے کشتی سنگھ نے یہ کہا ہے کہ گرور کہاں ہوئی ہے یہ تو پوج بتا سکتے ہیں یہ نیوٹریشنسٹ بتا سکتی ہیں یہ ان کے ذمہ داری ہے تو وینیش کی آئیوگ یہ ہونے پر بھارتی اشتی سنگھ کا بیان آ گیا ہے سنجے سنگھ اس کے عددکش نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہوا یہ تین لوگ ذمہ دار ہیں ہم دیکھیں گے اور کیا ہو سکتا ہے کوچھ بتا سکتے ہیں کیوں بڑا ہے یہ وزن آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے سنجے سنگھ سے بات کی کریں گے آپ کس طرح سے وینیش کی مدد کر رہے ہیں اس کی مدد کے لیے ہم لوگ صوبہ سے لگے ہوئے تھے کسی طرح سے ان کا لیکن یو ڈبلو ڈبلو اور آئیو سی کے نیم رول اتنے سکت ہے کی وہ سو گرام وزن ان کا بڑھ گیا اس کے لیے انہوں نے ان کو چھوٹ نہیں دیا وہ پچاس گرام پہ بھی چھوٹ نہیں دیتے ہیں اب باقی اس کے لیے ہم لوگ اب آگے رول اور ریگولیشن کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم لوگ ٹھیک ہے سنجے جی یہ بتائیے کیا نیم کیا ہوتا ہے میچ سے پہلے کس طرح سے وزن ہوتا ہے کیا رول ہیں کہاں کمی رہ گئی کیا ہوا پوری بات بتائیے سر سمجھائیے ہمیں کی آخر یہ ہوتا کیسے رول یہ ہے جس دن ان کی کسٹی ہوتی اس دن صوبہ ویٹ ہوتا ہے اور وجن میں اگر پچاس گرام بیس گرام بھی وجن اگر جادے ہے تو وہ کسٹی لڑنے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں دو کل انہوں نے کل وینیش جی نے کسٹی کے لیے جب وجن دیا ان کا وجن پرفیکٹ آیا تھا رات میں کیسے ان کا وجن بڑھ گیا یہ ان کے جو کوچ ہیں ان کے فیجیو ان کے نیوٹینس سب لوگ ان کے پرسنل ہیں ان کو بھارت سرکار نے بھیجا ہے تو وجن کیسے بڑھا ہے اس کا جبا وہی لوگ اچھی طرح سے دے پائیں گے یہ سمبھب ہے آپ کو لگتا ہے کہ فائنل میں اولمپکس کے فائنل میں گولڈ کے لیے لڑ رہی ہیں وہ کوئی بھی ایسی غلطی کریں گی جس سے وزن بڑھ جائے سنجے جی وہ تو کوئی غلطی نہیں کریں گی کیونکہ ان کو تو دوسرے دن لڑنا تھا اور وجن ان کا گولڈ کے لیے لڑنا تھا اور دیس میں بھی پہلی بار کسی مہیلہ پالوان کے دوارا سلور یا گولڈ آتا اور بلکل اسی ایتحاس بلتا لیکن ہمارے دیس کا دربھاگ گیا ہے یہ سبھی لوگ ساتھ میں تھے یہ وینیش سے کہیں زیادہ وینیش سے کہیں زیادہ یہ لوگ چنتیت ہوں گے ان کے ذمہ داری ہوگی کہ وینیش کو اقدم فٹ رکھیں تو پھر یہ وہ کیسے گیا سر کیا لگ رہا آپ کیسے ہو گیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جمہ داری نہیں کیونکہ یہی وہ جواب دے پائیں گے کیونکہ وہ ویلیج میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو اسی لئے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ پرماننٹ آپ ایک ایک چیز ایک ایک چیز پر باچ رکھیں گے آپ کو یاد آتا ہے کوئی اور قصہ اس طرح سے کبھی ہوا ہو ایک بار اس طرح سے سوسیل پہلوان جی کے ساتھ ہوا تھا اولمپک میں نہیں ہوا تھا دوسرے ایوینٹ میں ہوا تھا پچاس گرام وجن بڑھ گیا تھا پھر ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا لیکن اب آپ نے کارروائی کیا کی ہے کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کوئی طریقہ ایسا ہے جسے واپس کھیل سکے آج شام کو آپ لوگ اپنا پھر پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ داخل کرنے کے لیے ہم لوگ سب لوگ مل کر کے اس کو کر رہے ہیں کی کیسے ہمیں پھر سے دے دیا جائے ان کو کوشتی لگنے کے لیے آپ کو امید ہے آپ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے سمبھو ہے دیکھیں امید پہ ہی دنیا ٹھیک ہے اور ہم لوگ پورا پریاس کر رہے ہیں کیا ہو پائے گا کیا نہیں ہو پائے گا ایک خبر زنجل جی اور آگئی ہے کیوبا کی جو ریسلر ہے اس کو موقع دے دیا گیا جسے بنیش نے ہرایا تھا وہ وہ فائنل لڑے گیا بنیش کی جگہ تو اب کیا آپ کی ہماری مشکلیں اور زیادہ نہیں بڑھ گئیں اب کیسے ہوگا بلکل بڑھ گئیں بلکل بڑھ گئیں اسی سب پہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ کیسے کیا اور آئی او سی میں بات ہو رہی یو ڈبلو ڈبلو میں بھی بات ہو رہی ہے لگاتار راجنیدک جگہ سے بیان آ رہے ہیں سازش کی بات بھی کہی جا رہی ہے دیپیندر ہودا کو بھی سن لیتے ہیں لیکن بینیش پورے دیش کی نظر میں چیمپئن تھی ہیں اور نہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے وہ اس فائنل تک پہنچی تھی ہمارے دیش کا گھرہ بڑھانے کا انہوں نے کام کیا تھا جب سارے دنیا کے کھلاڑی پیکٹس کر رہے تھے اور میٹ پہ تھے تو وہ مہیلا کھلاڑیوں کے وہ نیائے دلانے کے لیے وہ دھرنے کی دری پہ بیٹھی تھی مہینوں تک اپنی پریکٹس کو چھوڑنے چھوڑ کے انہوں نے مہیلا کھلاڑیوں کو نیائے دلانے کے لیے لڑی جب دنیا کے باقی کھلاڑی اپنی پریکٹس کر رہے تھے اس کے بعد محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں تو پورے دیش اور دنیا کی نظر میں وہ جو دلہ ہے لڑی شکور تو جنٹر ne بڑی شوڑا اپنی پھین امرارت fox میں